آج کی پریس کانفرنس جو آل انڈیا کانفیڈریشن آف ایسی ایسٹی او بی سی آرگنیزیشن کی اور سے رکھی گئی ہے جو ہمارے ماننی ہیں جمہو کشمیر یونین ٹیلیٹری کے اور پریس میڈیا کے مادم سے ہم اپنے سماج کی جو ایسی ایسٹی او بی سی کے ساتھ ساتھ ایک سرسوین اور ویکر سیکشن ہیں ان کی بات کریں گے جلاب مرمرو صاحب سے ستائیس مئی کو ہم ملے تھے اور ہم نے ایک میمرانڈم دیا تھا ان کو کہ ہماری بڑی لمبت ڈیمانڈز تھی ان سب کو لے کے لیکن ان دنوں یہ ایکسائز پالسی پر باتیں ہو رہی تھیں ہم نے مرمرو صاحب سے نوی دن کیا کہ انٹرپنیورشپ ڈیبلپ کیجئے پرائیوٹ سیکٹر آ گیا ہے نوکریاں ہمارے بچوں کی ختم ہو گئی ہیں جیسے پٹرول پمپ اور گیس میں ریزر بشن ملتا ہے ایسے ہی ہمارے سماج کو ایکسائز میں ریزر بشن دیا جائے اتنی ایکسائز یہاں لوگ پر پار کرتے تھے ایک ریزر بشن کے نام پر ایک بھی نہیں تھا تو مرمرو صاحب نے ہماری ڈیمانڈز کو بڑا گور کیا اور ہمیں اس واشن دیا کہ اس کو ہم پالسی کو رکھیں گے اور انہوں نے رکھا اور رکھنے کے بعد ان کا یہاں سے تبادلہ ہو گیا اور انہیں گورنر صاحبوں نے ٹیک اوبر کیا منوج سینہ صاحب نے ہم منوج سینہ صاحب سے ملے اور ہم نے ایک ڈیمانڈز جو ہماری میمورنڈم تھا ان کو دیا لیکن اسی کے بیچ ہم نے یہ ڈیمانڈ رکھی کہ ہم نے جناب مرمرو صاحب سے اپیل کی تھی کہ ایکسائز پالسی میں ریزر بشن لاغو کیا جائے اور انہوں نے لگو کر دیا آپ نے اس واشن دیا تھا میڈیا میں کہ ہم مربرو صاحب کے اجنڈے کو فارور کریں گے تو وہ جو پالسی انہوں نے اوکے کی ہے آپ اس کو ایمپلیمنٹ کیجئے اور انہوں نے اس پالسی کو ایمپلیمنٹ کر دیا اخواروں میں آیا کہ ایسی ایسٹی او بی سی کے ساتھ ساتھ ایک سرس مین اور بیکر سیکشن کو اس میں ریزرویشن دیا گیا ہے لیکن آٹھ مارچ کو دوبارہ ایک پالسی ری ڈرافٹ کر دی گئی اور وہ جو مربرو صاحب اور سینہ صاحب نے پالسی رکھی تھی بقاعدہ وائیڈ پبلسیٹی دی تھی مبارکیں لی تھی مبارکیں دی تھی وہ پالسی آٹھ مارچ کو گائیو کر دی ہم نے نو مارچ کو جناب چیف سیکٹری صاحب فائنینشل کمیشنر اور جو کمیشنر ایکسائز ہیں ان کو میمرانڈم سامیٹ کیا کہ یہ جو شوشل جسٹس کی بات تھی جو مرمرو صاحب اور سینہ صاحب نے رکھی تھی وہ کیوں ڈیلیٹ کر دی ابھی تک کوئی ہمیں اسواشن نہیں آیا آج کی پریس کانفرنس ہم سینہ صاحب سے کرنے جا رہے ہیں آپ کے مادیم سے میڈیا کے مادیم سے کہ جناب ہماری بہت رمانے تھی اس پارٹی نے جو پارٹی کی حکومت ہے اس نے بہت بائدے کیے تھے پارلیمنٹ میں اور اسیمبلیوں میں بھی اور یہ جو جمہو کشمیر کے نیتا ہیں اس پارٹی کے انہوں نے تو بابا لوٹی ڈھول بجائے ان کے جو سل ہیں اسی اسٹی او بی سی یہ بھی ڈھول بجا رہے ہیں لیکن دیکھتے ہی دیکھتے جو مربرو صاحب اور سینہ صاحب نے پالسی رکھی تھی ایک سائز پالسی جس میں ریزرویشن رکھا تھا اسی کے لیے اسٹی کے لیے انہیں گائو کر لی تو اس طرح کے انجسٹس کب تک یہ اسی اسٹی او بی سی پر چلتے رہیں گے ہمیں پورا بشواس نہ ہے کہ آج کی پریس کانفرنس جب آپ تک جائے گی آپ جرور انکوائر کریں گے کہ یہ کون لوگ ہیں جنہوں نے آپ کی رکھی ہوئی پالسی کو ڈلیڈ کر دیا اور ہم بشواس رکھتے ہیں کہ یہ دیکھئے شہر کے اندر پینک فیلا ہوا ہے جن کو پہلے بھی دکانے دیئی تھی ان کو ان کی بھی باپس کر لی گئی ہیں اس پالسی میں تو ہم چاہتے ہیں کہ ان پر گورنر صاحب ماننی دھیان دیں گے اور اس پالسی کو جو آپ نے پیش کی تھی سی ایس ٹی او بی سی بیکر سیکشن اور ایکس ارسمنٹ کے لیے ان کو لاغو کریں گے بہت بہت دنیواد آپ کا موسیقی موسیقی موسیقی